جی اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں کراچی کے ریلوے سٹیشن ہم نے کچھ چیزیں پوائنٹ اوٹ کی ہیں کراچی ریلوے سٹیشن پر آپ کے ساتھ اس ساری چیزیں کو رکھیں گے اور حکومت پاکستان کو بھی درخواست کریں گے ان چیزوں پر ضرور ایکشن لیں سب سے پہلے ہم آپ کو پلیٹ فارم سیون پر لے چلتے ہیں کیونکہ آج ہم اپنے فیملی میمبر کو پاک بزنس ایکسپیکٹ بٹھانے آئے تو ہم نے دیکھا کہ ریلوے سٹیشن پر جو حال ہے پٹنیوں کا گندگی گلازد اور بہت ہی برے حالات نہ لوگوں کے بیٹھنے کی کوئی چگہ اور نہ ہی کوئی صفائی کا انتظام اور اپنی مرضی کے مالک بنے ہوئے ریلوے والے حکومت ان کو ضرور ان پر ایکشن لے پٹنیوں میں ہم نے بہت ساری گندگی کو دیکھتے ہوگئے ہیں ایک سوڈیو کو شور کیا ہے کہ آپ اندر گندگی دیکھیں یہ ریلوے سٹیشن کراچی ہے کوئی چھوٹا سٹیشن نہیں ہے جس کی ہم بات کریں کہ کوئی بات نہیں کیونکہ ہم وزیراعظم عمران خان کے طبیلی کے نعرے پر سوچ رہے تھے اور ہمارا بہت دیر کے بعد سٹیشن آنا ہوا اور اتفاقا سٹیشن آئے تو ہم نے چیزوں کو نوڈ کیا کہ بہت ہی اور میں نے بچاتے خود اس پہ اس ویڈیو کو شوٹ کیا تاکہ ہمارے جتنے بھی ہائی حکومتی رہنماں ہیں ان کے سامنے یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیشن اس کے جو حالات ہیں سب سے برے اور پٹریوں کے ساتھ جو انہوں نے ہولڈنگ نٹ لگائے ہمیں وہ ساری تقریبا میں نے دیکھا کہ بہت ساری جگہ پہ بلکل لوز پڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی ٹائم کوئی خادصہ ہو سکتا ہے لیکن کسی کے سر پر کوئی جھو نہیں رینگ رہی لوگ کان پہ کہتے ہیں میں سر میں بلوں گا تاکہ سر سے کو گدگودی ہو کر حکومت کے دماغ میں چیزیں تو پہنچیں میری گزارش ہے کہ اس پر ضرور ایکشن لیا جائے اور ریلوے حکام کا کوئی نمائندہ یہاں میں مجود نہیں ہے پاک بزنس ایکسپیکس کا ٹائم چار بجے کا تھا خلاچی سے لاہور کے لیے لیکن ابھی جو ٹائم دیا جا رہا ہے وہ سبا پانچ بجے کا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی یہاں پہ افیشل ٹیم کا کوئی میمبر جو کئی لوگوں کو بریف کر سکے نہ ہی یہاں پہ اتنی اتداد میں لوگوں کے لیے بیٹھے کے لیے کوئی جگہ نہ ہی کوئی اور انتظام سکوروڈی کا انتظام بھی نہ ہونے کے برابر ہے خدا نہ خاصہ اور جیسے ہم گیٹ سے انٹر ہوئے تم نے سب سے بڑا فیلئر دیکھا یہاں پہ کہ یہاں پہ کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی کسی کی اور یہاں پہ جہاں پہ پلیٹ فارم سیمن پر مجود ہیں یہاں پہ کم سو کام بھی تو چار سے پانچ آزار لوگ ویٹنگ ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی سکوروڈی نہیں ہے کوئی صفائی نہیں ہے اور کوئی بھی اس طرح کا انتظامیہ کا میمبر یہاں پہ مجود نہیں ہے لوگوں کو بیسے ہی چھوڑا ہوا ہے یہاں پہ میری درخواست ہے وزیراعظم عمران خان صاحب سے کہ ضرور اس پر ایکشن لیں عراضم سواتی جو کہ وزیر ریلوے ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیشن ہے اس پر ضرور ایکشن لیں جائے صفائی کو لے کر اور ساری چیزوں کو ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت بسند آئی ہوگی اب ضرور اس کو لائک